اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زائی کا کان پھری تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ سے شیئر کریں گے مسالہ کلیجی کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے جو کلیجی لور ہیں ان کے لئے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے تو دیر کس بات کی چلیے بنانا شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجے گا بیل بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو چلیے پھر چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہول دھنیا یعنی کھڑی دھنیا ایک چوتھائی ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کالی مرچ کالی مرچ بھی ہم نے سابوت لے لی ہے آدھا ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے جیرہ سابو جیرہ چوتھائی ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے سواف اور دو ہول مرچی تو کڑھائی کو ہم گرم کریں گے اس میں مسالہ ہم ہلکا سا روست کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کڑھائی اچھے سے سوک گئی ہے اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم جو مسالے ہم نے لیے تھے اسے ٹرانسفر کر دیں گے اس برطن میں اور فلیم کو ہم لو رکھیں گے ہائی فلیم پر مسالہ اکثر جل جاتا ہے اور اتنے اچھے سے بھون بھی نہیں پاتا ہے اس لئے لو فلیم پر ہی مسالے کو بھونیں بہت اچھے سے بھون جاتا ہے اور اس مسالے کی خوشبو بہت بڑیہ آ رہی ہے مسالے کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا تھا لو فلیم پر اب ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے ایک برطن میں اس برطن میں نہیں رہنے دیں گے برنہ جل جائیں گے مسالے اب اس مسالے کو ہم تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے دردرہ پیس لیں گے یہاں پر ہم نے لے لی ہے آدھا کلو فریش کلیجی اس کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر کے لیا ہے چھے سے ساتھ پانی سے ہم نے اسے بہت اچھے سے دھو لیا ہے پیاز ہم نے لیا ہے دو بڑے سائز کے رفلی چاپ کر لیا ہے ہری میرش ہم نے دو رفلی چاپ کر لیا ہے ہرا دھنیا ہم نے ایک ٹیبل اسپون بھر کر لے لیا ہے اسے بھی ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے اب دیکھیں مسالہ تھنڈا ہو گیا ہے ہم نے اپنے جہار میں ٹرانسپر کر لیا ہے اس مسالے کو ہم گرائنڈ کر لیں گے مسالہ گرائنڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا بڑیا مسالہ تیار ہوا ہے جیسا ہمیں چاہیے بس اسی طرح کا مسالہ ہمیں ایڈ کرنا ہوتا ہے اس ریسپی میں جو دردرہ مسالہ ہوتا ہے اس کا الگی ٹیسٹ آتا ہے اس لئے اس طرح سے ضرور ایڈ کریں اب ہم نے بگھار کے لئے یہاں پر دو تیز پاتھ لے لیا ہے دو دالچینی کی ٹکڑے لے لیا ہے ایک چھوٹے ہی لائچی دو لاؤنگ ایک جاویتری کا ٹکڑا لیا ہے سرسو کا تیل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہے تیل یہاں پر ہم نے دو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے تو تیل کو ہم بہت اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ انگریڈینٹ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کھڑے مسالے آپ کو جو دکھائے تھے اور پیاز دونوں ہی ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرتے وقت ہم نے ایک کلپ جو بنائی تھی وہ مس ہو گئی ہے ہم نے جو مسالہ گرائنڈ کیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کا سوری میں تھی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر تو یہ دیکھیں آپ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاز بھی اچھے سے بھوننے لگ گیا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے بھون لیں گے اس کی بھونائی کے جو خشبویں بہت بڑیاں آ رہی ہے تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر پورا چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کلیجی کلیجی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم 10 سے 15 منٹ اسے بہت اچھے سے بھون لیں گے اسی تیل میں اس کا جتنا بھی پانی ہے کلیجی کا وہ ڈرائے ہو جانا چاہیے تب ہی ہمیں کلیجی کی جو خشبو ہے وہ اچھی آئے گی زیادہ بھونائی سے کلیجی کی جو سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس لیے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونے لگ گیا ہے اور اس کی زیادہ بھونائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ ہم نے کتنی اچھے سے اس کو بھونا ہے اس کا کلر پورا چینج ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے لال مرش کا پاورڈر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح تیل میں ہی ایٹ کیا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے اب اسے ایٹ کرنے کے بعد ہم چلا لیں گے اپنے چمچے کو اچھے سے تو کلیجی اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم یہاں پر دو ٹیبل سپون بھر کر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو انگریڈینٹس میں نہیں دکھایا تھا اس پیسٹ کو ایٹ کرنے سے بہت اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے اور ہم جب بھی نونویج ریسپیز بناتے ہیں تو وہ ایٹ کرنے کے لیسن کے پیسٹ بغیر تو ادھوری ہے بلکل تو بہت ہی بڑی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم نے جو دردرہ مسالہ تیار کیا تھا اسے بھی ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے کسوری میتھی گرمہ سیلا پاورڈر وغیرہ ایٹ کیا تھا اب ان چیزوں کو ہم بہت اچھے سے چلا لیں گے تاکہ کلیجی میں مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اب ہم نے ایٹ کر دیے ہیں دو میڈیم سائز کی ٹیمیٹو ٹیمیٹو اپشنل ہے اگر آپ کو نہ پسند ہو تو آپ نہ ایٹ کریں لیکن میں نے ایٹ کیا ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور جو ہماری ریسپی کا مین انگریڈینٹ ہے وہ رہ گیا نمک نمک ہم ایٹ کر دیں گے وان ٹی سپون تو یہ دیکھیں نمک بھی ہم ایٹ کر دیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے چھلا لیں گے نمک تاکہ اچھے سے مل جائے مسالوں میں تمہارٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم نے سبھی چیزوں کو اچھے سے ملانے کے بعد پانی ایٹ کر دیا ہے اس میں ایک کپ اب ہائی فلیم پر ہم دو سیٹی آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد فلیم کو لو کر کے ہم پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے تو پانچ منٹ کے بعد ہم نے چیک کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ ڈھکنا ہٹا دیا ہے ہم نے پریشر کوکر کا اور اس میں ابھی پانی ہے تو اس پانی کو ہم ڈرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو رہا ہے ہائی فلیم پر تو پانی خوشک ہو چکا ہے کلے جی ہماری اچھے سے بھون گئی ہے پانی اس کا سارا ڈرائے ہو چکا ہے ہم نے ہلکا سا ہی پانی رکھا ہے تاکہ ہم اسے چپاتی کے ساتھ سرب کر سکیں ہم نے اپنے بول میں کلے جی کو ٹرانسفر کر دیا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ تو بہتی زبردست کلے جی بن کر تیار ہو گئی ہے دیکھیں آپ اسے ہم گارنش کر دیں گے ہرا دھنیا سے اور ہری میرچ سے اس کلے جی سے خوشبو بہتی زبردست آ رہی ہے ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کی کیسی بنی ہے آپ کی ایفیلے جی ریسیپی اچھی لگی ہو تو فیاملی اور فرینڈ میں شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اللہ حافظ